نوجوان اتیق سپورد خاک نواب شاہ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا پچھلی بار تاثر دیا گیا ہماری مقبولیت پنجاب میں نہیں اس بار تیاری سے الیکشن لڑیں گے ہم ڈڑنے والے نہیں نواب کو خبردار کرتا جب ہی نواز شریف اقتدار میں آیا تو ملک کو استحار کی طرف دکھے لیا غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا گیا کہ ان کے دھوکے میں نہ آم کہ ان کی گنیاں دیکھو یہ سرمایہ کی سیاست کرتے ہیں یہ الیکٹبلز کی سیاست کرتے ہیں یہ پورے سیاسی کچھرا کو ساتھ ملا کر سیاست کرتے ہیں یہ لوٹے اور لٹیرے کو ساتھ ملا کر سیاست کرتے ہیں خان صاحب کہتا ہے کہ وہ مقبول ہے وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی سب سے بری جوانت ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اس ملک کی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ پوچھے خان صاحب سے کہ اگر آپ اتنے ہی مقبول ہیں تو پھر آپ کو دوسری پارٹیوں کی سیاسی کچھرا کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں دائیں بازو کی سیاست ہو رہی ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کا منشور ہے نہ نظریہ دونوں پارٹیز کی عوام دشمن پالیسیاں ہیں ملتان میں بلاول کی زیر صدارت ایگزگریو کمیٹی کا اجلاس امیدواروں پر مشاورت امران خان نے آجی کو کہ اگر یہ معایدے ہو گئے تو پاکستان نواز شریف کی قیادت میں بہت آگے جائے گا اس نے دھرنے دیئے اس نے لوکٹ کیے اس نے ملک کے اندر سیول نافرمانی کی دھمکی دی بھیجلی کے اور سوئی گیس کے بل کا بائیک آٹ کا اعلان کیا اسلام آباد میں کیوں یہ سازش آپ کے خلاف تھی اور انشاءاللہ اس لیکچن میں اگر آپ نے ہمیں دوبارہ خدمت کا موقع دیا تو فیصل آباد میں میٹرو بس لے کے آئیں گے اور توبہ ٹیکس ان والوں چھوٹا مو بڑی بات اگر آپ نے دوبارہ خدمت کا موقع دیا تو توبہ ٹیکس ان کو فیصل آباد پانچ سال میں بنا کے چھوڑیں گے دھرنا پاکستان کے خلاف سازش تھی عمران خان نے چین سے معاہدے روکنے کے لیے سیول نافرمانی کی دھمکی دی بجلی کے منصوبے تاخیر کا شکار ہوئے شہباز شریف کا کمالیا میں جلسے سے خطاب فیصل آباد میں میٹرو چلانے توبہ میں متعدد منصوبوں کا اعلان کرپشن مافیا پیسے لے کر ملک سے باہر چڑھایتا ہے الیکشن من کو پھینٹا لگاؤں گا عمران خان کا میمبر سازی کیمپس کے دوروں کے موقع پر خطاب جماعت اسلامی کا منارے پاکستان پر یوتھ کنونشن مختلف علاقوں سے ہزاروں کارکنوں کی شرکت سراج الحق تھوڑی دیر میں خطاب کریں گے ایم کیو ایم کی تین اور پتنگیں مصطفی کمال کے آنگن میں آگلی ہیں ایم میں نے محبوب عالم، ایم پی اے سیف ادین خالد اور کامران فاروقی پی ایس پی میں شامل مصطفی کمال کہتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں کلین سویپ کریں گے کسی پتنگ کے کٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت ختم ہونے میں ایک ڈیڑھ مہینہ رہ گیا فاروق سبتار نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایم کی ایم میں جو کچھ ہو رہا ہے افسوسناک ہے جیسے جیسے ہم الیکشن میں جائیں گے مسائل کم ہوں گے چیف جسٹس نے بسما کی صدا سننی سانیہ مورل ٹاؤن متاثرین کو انصاف کی تاخیر کا نوٹس حکومت سے وجوہات طلب چار سال سے انصاف نہ ملنے پر جامہ خاتون کی بیٹی کی جسٹس ساکر نصار سے ملاقات چیف جسٹس نے کہا ڈڑھنے کی ضرورت نہیں سب کا احتساب ہوگا کون کی پائی پائی وصول کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا اعلان ساف پانی کیس میں سی ای او کی رپورٹ مسترد کہا کمپنیوں میں تقرریاں کرنے والوں سے پیسے وصول کریں گے سرکاری ملازمت کے برابر تنخواہ ملے گی چیف سیکرٹری کا صاف پانی کمپنی میں چار سو کروڑ کی اخراجات کا بھی احترام جن پہ تکیا تھا وہی دگا دے رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا سفارش پر کام نہیں چلے گا عدالت کے ساتھ دیانتداری سے چلنا پڑے گا نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر اور سرچ کمیٹی کے ارکان کی چودہ اپرائل کو تلبی خادم اعلہ کو شمسی طوانائی سے بجلی بنانے کا بھی حساب دینا پڑے گا چیف جسٹس کا قائد اعظم سولر اور پاور کمپنیز پر از خود نوٹس لاغت اور پیداوار کی تفصیل تلب چیف جسٹس آف پاکستان یا ساکر نصار کا کوئٹا کے ہوتل میں بہار فیسٹیبل کا دورہ اہلیا کے ہمراہ مختلف سٹالز کا معاینہ کیا فن پارے بھی خریدے کل سے کیسوں کی سماک کریں گے وزیر اعظم شاہد خاقان ابباسی چار روزہ دارے پر چین پہنچ گئے وزیر خارجہ بھی ہمراہ ہیں باؤ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے چینی رہنماوں سے ملاقاتیں ہوں گی چودری پرویز الہی نے چودری زہیر الدین کو پارٹی سے نکال دیا پاکستان مسلم لیک پنجاب سیکیٹری ایٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دارہ دربار کے باہر تحیقے لبیک کا دھرنا اور عوام کی مشکلات جاری راستے بند ہونے سے معاملات زندگی اٹک گئے حکومت اور دھرنا والوں کے مزاقرات میں ڈیڈڈ لانک لاہور میں جالی بوتلی تیار کرنے والی فیکٹری سیلڈ چار ہزار آٹھ سو تیار بوتلی تلف مشینری زب دی جی فوڈ آثوریٹی کہتے ہیں پنجاب کو ملاوٹ کے لیے نو گو ایریا بنا دیا ایم ایم موجرس کرپشن کیس کا آہاں ملزم شہاب السلام گرفتار کل ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا ملزم نے سستی موٹر سائیکل دینے کا جھانسہ دی کر اربو روپے بٹو رہے تھے کراچی میں انٹی کار لیفٹنگ سیل نے مقابلے کے بعد دو ملزم گرفتار کر لیے حلام شبیر اور نجیب اللہ سے چھینی ہوئی گاڑی برامت ایک سال میں پچاس گاڑیاں چھیننے کا انکشاف خشاب میں اہلکار کو قتل کر کے فرار ہونے والے انجام کو پہنچے راولپنڈی کے چکری سرویس ایریا میں پولیس مقابلہ تین اشتہاری عمران، نصر اللہ اور مسود حلاق اہلکار زخمی کراچی میں نقیب اللہ قتل کیس میں گرفتار راو انوار کے خلاف احتجاز مکتول کے والد اور جرگہ ہمائی دین کی پروٹوکل دینے پر نارے بازی چندے کے نام پر بھتے کا دھندہ بند کراچی سائٹ اور جوڑی سے چار دہشت گرد گرفتار ملزمان شہریوں سے چندہ جمع کر کے قرادم تنظیم کی مالی معاونت کرتے تھے کراچی کی سڑکوں پر دندہارے لوٹ مار دستگیر میں موٹسیکل سوار ڈاکو خاتون سے پرس چھین کر فرار تارک روٹ پر کھلونا پسٹل دکھا کر فیملی کو لوٹ لیا گیا لاہور میں ڈاکو راج ستو کتلا میں ایک ہی میڈیکل سٹور سات دن میں دوسری بار لوٹ لیا گیا ستگ رویئن میں ہیر سیلون میں لوٹ مار سی سی ٹی بھی فوٹیجز مل گئیں اکارا کی غلہ مندی میدر کیٹی مزاہمت پر فارنگ دو بھائی جا بھاگ اقبال اور اختر کی موت پر تاجروں میں خوف و حراس تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ فیصل آباد نے نوجوان کو اغوا کر کے بدترین تشدد اغوا کاروں نے ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی پانچ گلزن گرفتار کراچی میں پانی کی ایک اور پائپ لائن کا وہی انجام وفاقی اردو یونیورسٹی کے قریب 48 انچ کتر پائپ لائن پھٹ گئی سڑک پر پانی ہی پانی ٹرافک میں خلق گرمی آئی لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ لائی شہریوں کے لیے قطرے کی گھنٹی بجائی حکومتی دعووں کا فیوز اڑ گیا شہروں اور دیہات میں گھنٹوں بجلی بند شہروں سے پہلے پھر موندوں سے ملاقات ہو گئی کالے بادل جو چھائے دن میں رات ہو گئی شمالی پنجاب خیبر پختونکا اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش نیلم ہٹیاں بالا باغ میں جالباری دیگر شہروں میں بھی بادل بڑسیں گے پنجاب میں خدمت کا پول کھل گیا میلسی میں تین ارب کے توسیح منصوبے کے لیے تعمیر بند ٹوٹ گیا درہ ستھلس میں ہیڈ سائفن کے مقام پر بند پانی کا دباؤ برداشت